اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم بھائیو وزرگو دوستو مسلمان لڑکیوں کا غیروں کے لڑکوں کے ساتھ میں گھروں سے بھاگ کر جانا شادیاں کرنا کوٹ میریج کرنا یہ سماج کے لیے بہت زیادہ کریڈیکل مسئلہ بن چکا ہے اور ہم نے کل اس کا پارٹ ون اپنے چینل پہ اپلوٹ کیا تھا اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو جو بیماری ہے نا بیماری اگر ہم اس کی جڑ کو جب تک نکالیں گے نہیں تو بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوں گی یہ بیماری ہے یہ یہ ناسور ہے یہ کینسر ہے یہ اس کا علاج ہم کو کرنا پڑے گا ہم اگر صرف اوپر سے ملم لگائیں گے ہم صرف بیماری کچھ اور ہے علاج کسی اور طریقے سے کریں گے تو قیامت تک بھی اس کا علاج ہونے والا نہیں ہے علاج کا طریقہ کیا ہے علاج کا طریقہ جو کل ہم نے ہمارے پارٹ ون میں بتایا کہ لڑکا لڑکی دیکھنے سے لے کر ان کی ودائی اور اس کے بعد میں ان کی جو میرڈ لائف ہے جس کے اوپر ہم دولہ دولہن کا کورس زوم کے اوپر پڑھاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے آپ لوگوں تک پہنچانا تو یہ جو بیماری ہے بیماری لڑکا لڑکی دیکھنے سے لے کر ان کی ودائی اس کے بعد ان کی جو فیملی لائف ہے یہ بیماری جب تک ہمارے سماج میں سے ختم نہیں ہوگی اس وقت تک اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اور بیماری کیا ہے کل ہم نے اس کا جو پارٹ ون اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا تھا اس میں ہم نے لڑکوں کی بیماری بتائے تھے کہ لڑکی دیکھنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو کس طرح کے ہمارے ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں کس طریقے کی ہماری خواہشات ہوتی ہے اور کس طریقے سے جو لڑکا ہے جس کو نکاح کرنا ہے اس کو چھوڑ کر باقی لوگ ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اس کے بارے میں ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ یہ لڑکی اس لڑکے کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی بہت بڑا کینسر ہے کینسر سماج کا اس کو ختم کرنا ضروری ہے اس کو ختم کرو آپ قوم کے بہن بیٹیوں کے نکاح اگدم پھٹا پھٹ ہوں گے اور یہ مسئلے نہیں پیدا ہوں گے اب دوسرا پہلو اسی چیز کا آج ہم انشاءاللہ یہ جو پارٹ نمبر ٹو ہے اور وہ ہے لڑکی والوں کا اپنے بیٹیوں کی شادیوں میں تاخیر کرنا اپنے بیٹیوں کی شادیوں میں ڈیلے کرنا اپنی بیٹیوں کی شادی وقت پر نہیں کرنا اب یہ لڑکی والوں کا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے آپ کو پتا ہے یہ میرا ریسرچ ہے اور میں پریکٹیکل اس میں کام کرتا ہوں جو مسلمان لڑکیاں دوسرے سماج دوسرے مذہب کے لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں ہم ان کے گھروں پہ جا کر جو سمجھاتے ہیں اس میں ہم پریکٹیکل ہیں اس میں پتا ہے جو چیز جو چیز جو ہمارے نولیج میں جو چیز آئی ہے وہ یہ ہر لڑکی اس کی ایج یا تو اباؤ ٹوئنٹی فیفت ہے پچیس سال سے اوپر ہی ہے وہ پچیس سال سے اوپر چھبیس اٹھائیس تیس پہنٹیس آپ دیکھو ہر وہ لڑکی جو کسی غیر کے لڑکے کے ساتھ میں اگر شادی کر رہی ہے یا اس کے ساتھ میں بھاگ کے جا رہی ہے یا کوٹ میریج کر رہی ہے آپ کو نائنٹی پرسنٹ ان کی ایج اباؤ ٹوئنٹی فیفت یعنی پچیس سال سے اوپر ہی ملے گی وائی وات ایس دہ ریزن آف دیس پروبلم اس مسئلے یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کا ریزن اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لڑکی کے ماں باپ کا بھی اپنے بیٹی کے وقت پر اس کے نکاح کو نہیں کرنا ہے وہ لڑکی کے عمر جب اٹھارہ انیس ہو گئی ہے اس کو رشتے آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت میں اس کا جو لک ہے وہ بھی تھوڑا سا اٹریکٹیو ہے اس کے اندر بھی کشیش ہے اس میں بھی ایک جازبیت ہے تو اس کے اس فیگر کی وجہ سے اس کے اندر کے اٹریکشن کی وجہ سے اور رشتے اس کو آنا شروع ہو چکے ہیں اب بہت سارے ماں باپ آج ہمارے قوم کا ایک دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ماں باپ اگر انہوں نے اپنے بیٹی کو پڑھا لیا ہے مثال کے طور پر انہوں نے اس کو ڈی ایٹ کرا دیا انہوں نے اس کو بی ایٹ کرا دیا یا انہوں نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا یا انہوں نے اس کو اور بھی کوئی ایجوکیشن پڑھایا تو وہ ماں باپ کا پہلا پریفرینس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی سے ہم نے جتنا اس کے اوپر خرچہ کیا ہے اس کو ہم ریکاور کریں ریکاوری کے اندر جو ہے بعض اوقات پھر ریکاوری ڈبل بھی ہو جاتی ہے کہ چلو اب اس کے تعلیم کا خرچہ تو ریکاور ہو گیا اب اس کے شادی کا بھی خرچہ اسی سے ریکاور کیا جائی اب وہ جو لڑکی ہے اس کی ایج ٹوئنٹی فیفت سے آگے ٹوئنٹی سکست ہے سیونت ہے اور یہاں تک کہ انتیس اور تیس سال تک ہو چکی ہے ماں باپ اس بارے میں غافل ہے کیونکہ بیٹی کی سیلری آ رہی ہے گھر کا خرچہ چل رہا ہے ما شاء اللہ بیٹی کما رہی ہے تو ماں باپ اس کے شادی کی طرف سے پوری طرح سے غافل ہو چکے ہیں ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے اور جب اس کے ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہے تو دیکھو یہ نیچرل ایک چیز ہے مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو اس کے اندر جو سیکشوال ڈیزائر ہوتا ہے اس کے اندر جو جنسی جذبات ہوتے ہیں جنسی جذبات وہ نیچرل ہے انسان کے اندر چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو دونوں کے اندر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں اب کیا ہوں گا اس کے اندر کے جو جنسی جذبات ہے وہ تھاٹے مارنے لگیں گے مرد اگر ہے تو وہ مستر بشن یعنی مشتزنی کا شکار ہو جائے گا مراتھی میں کہاوت ہے ہاتھانے گاڑان ایسٹ ٹاڑا اور ایسا ہی چل رہا ہے ایک نوجوان میرے سے ملنے کے لیے آیا خاص طور پر اس نوجوان نے پوری اپنی کارگزاری سنائی کہ میری عمر پینتیس سال ہو چکی ہے اور میں ایک اچھی کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور میں اس بیماری کے اندر بیس بائیس سال کی عمر سے مبتلا ہوں یعنی پینتیس تک مطلب اس نے اپنی ایج کے تیرہ سال تک وہ اپنے غضو تناسل سے کھیلتا رہا اس کو ربڑ کی طرح سے جو ہے کھیشتا رہا اب وہ چندی کی طرح سے لٹک چکا ہے اور صرف استینجہ کرنے کے لائق ہے یعنی عورت کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے بولے مولانا میں بہت یعنی میں خودکشی کرنے کا سوچ رہا ہوں کیونکہ اب پائنتیس سال کے بعد میرے ماباپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ میرا کہیں نکاح کر کے دے شادی کر کے دے لیکن میں تو اس لائق ہو ہی نہیں اب میں کیا کر سکتا ہوں جب میری عمر بیس بائیس تھی اس وقت جوانی کا بھرپور جوش اور جذبہ اور جو سیکشوال ڈیزائر ہے وہ تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح سے میرے اندر تھا تب میرے اندر ایک چاہت تھی کہ میری بھی ایک بیوی ہو مگر میں بہت ڈرتا ہوں بولے اپنے اببا جان سے میری تو ہمت ہی نہیں ہے نا ان کے سامنے مو کھولنے کی ان کے سامنے بولنے کی میں سوچا بھئی ماباپ جو ہے اب دیکھیں گے لڑکی تب دیکھیں گے لڑکی تو میرے باپ نے میرے سے پوری ریکوری کرا کے لے لیا پوری میری تنخوا کے اندر جو ٹوٹا پھوٹا پترے کا گھر تھا اس کو آر سی سی کی بیلڈنگ بنا دیا اور میری ہی تنخوا کے اوپر باقی بھائیوں کی تعلیم پوری کرا دیا میری ہی تنخوا کے اوپر ساری بھینوں کی شادیاں کرا دیا میری ہی تنخوا میری ہی سیلری پہ اور وہ جو تیرہ سال کا ڈیوریشن تھا اس میں میں جو ہے مشتزنی کرتے رہا تیرہ سال تک مشتزنی کر کے اس نے اپنے عضو تناسل کو چندی کے جیسا لٹکا دیا اب وہ رہ گیا صرف استینجہ کرنے کے کام کا اب اس کے نکاح کے لیے مابا فکر مند ہو رہے ہیں ساری بہنوں کے نکاح ہو گئے اور بھائیوں کے نکاح ہو گئے اور اببا جان اببا جان نے کیا کیے اتنی زندگی انہوں نے کمائنی اولاد کے لیے نہیں بولے مولانا اببا کو پتے کھیلنے کی عادت تھی پتے کھیلنے کی عادت تھی اببا کو اببا نے تو پتے کے ناد میں جو دادا کا ملے وا دس اکر ملہ تھا وہ پورا کیا پورا پتے کے چکر میں جو ہے پورا ہار گئے اببا نے رکھے کیا ٹریکٹر بھی ان کے حصے میں آیا تھا اببا کو تو مٹکے کے نمبروں کی عادت تھی اببا کو تو پتوں کی مجلیسوں میں بیٹنے کی عادت تھی اببا نے ایسا کوئی سٹا نہیں ہے ایسا کوئی جوا نہیں ہے بولے مولانا جو اببا نے چھوڑے ہوں گے اببا کا تو زمانہ ہم نے بچپن میں دیکھے ہوئے ہے اببا جوا کھیلنے کے واسطے میں گاؤں میں تو تھے نہیں نا بولے بڑا بھر سے آڈے نہیں نہیں یہ گاؤں کے سالے چھلر چھوے سالے یہ پیسے ہے کہ رہے تمہارے پاس بھیق مانگے بولے یہ ہے کہ اپنی بیٹھک میں بیٹنے کے لائے پھر چلو رہے بولے اببا کی تو ایک اسپیشل جیب رہتی تھی جیب کرائی سے کر کے ارے وہ رپک کو فون لگاو رہے جیب والے کو وہ آ گیا رپک جیب لے کے وہ تو حاضری ج رہتا تھا سیٹ سیٹ بولو نا سیٹ کان چلنے کا ہے ارے کئی نہیں یار یہاں کیا ہے اپنے یہاں پہ بیٹھک دیکھ رہی نہیں برابر ایک کام کریں گے چلو بولے آپ ان بمبای کو جائیں گے بمبای میں بڑے بڑے جواری ہے وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے بیٹھکا ہے وہاں پہ نمبر اچھے نکلتے مٹکے کا نمبر جوے کا نمبر سٹے کا نمبر پھر چلو رہے بولے بمبای کو اب نکلے بمبای کے واسطے جیب لے کے کرای سے بمبای کو جا رہے ہیں سٹا کھلنے کے واسطے میں تو اببانی جو ہے دادا کے ملے بھی جو دس اکر تھی پھوک دالے اس کو اسی چکر کے اندر اسی نات کے اندر جو ہے کبھی سٹے کے اندر اس کو ہار دیے کبھی سٹا کھلنے کو بمبای جا رہے ہیں کبھی جوہ کھیلنے کے واسطے میں کسی اور شہر میں جا رہے ہیں آئیش میں اڑا دیئے آئیش میں آئیش میں اور آئیش میں خالی اس میں جا نہیں اڑائے بلکہ اببہ کا بھی جو ہے نا اپنا ایک زمانہ تھا گلیمر کا زمانہ اور اببہ کے پیچھے بھی جب تک اببہ کے پاس میں مال تھا اس وقت تک اببہ کے پیچھے بھی چیلے چپاتے چمچے اببہ کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے اببہ کو رائے مشورہ دینے کے لئے بولے سیٹ ارے وہ فلانے گوہ میں جترہ میں تماشا ہے وہاں ہے امن تامبے پونے کر سرسواتی بھائی کولا پور کر ارے کیا تماشا ہے بولے ان کیا لاؤنیا ہے ان کیا دھگانا ہے ان کیا گانے ہے بولے اس کے اندر باب 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 دیکھنے کا چھے بولے وہاں پہ ارے تو رپک کو فون کرو نا جیبوالے کو اب سیٹ چنے کے جھاڑ پہ چڑ گئے رپک کو فون کر دیئے انہوں نے آ گیا وہ جیبوالا ارے رپک میں اپنے کو جانے کا ہے بولے فلانے گوہوں کی جترہ میں امن تامبے پونے کر اور سرسواتی بھائی پولا کولا پور کر ان کا تماشا ہے وہاں ہے اپنے کو دیکھنے کے واسطے میں وہاں گئے آپ سیٹ کے پیچھے چیلے چپٹے چمچے سا بازو بازو بیٹھے ہوئے ہیں اور تماشے میں دھگانا چل رہا ہے ڈھول کی چا تالا ورہ کی لگے سیٹ ایسے نوٹا اڑھا رہے اس کے اوپر دھگانا سیٹ کا چالو ہے جیسے ہی سیٹ نے وہ باپ سے ملے ہوئی جتی بھی ان کو پروپرٹی تھی بولے باپ نے ہمارے دس اکر زمین باپ سے جو ملی ہمارے دادا سے ملے ہوئی تھی یہ لاؤنیوں کے چکروں میں یہ پتوں کے چکروں میں یہ سٹے کے چکروں میں یہ مٹکے کے اکڑوں کے چکروں میں سب میں برباد کر دیئے یہاں تک کے جو رہتہ مکان تھا وہ بھی بیج دیئے بولے اور کرای کے گھر میں ہم کو دوسرے گاؤں میں جا کے رہنا پڑا یعنی وہ زمانہ جو تھا وہ جو اروج کا زمانہ ہوا کرتا تھا اروج کا وہ جو سیٹ 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 بول کے سب لوگ آگے پیچھے پھیرا کرتے تھے آج گلی کے کتے بھی وہ سیٹ کو پچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ابباجان نے جو ہے بیٹے نے اپنی محنت سے یعنی ماں دیندار تھی اس نے بیٹوں کو پڑھائی اور وہ ماں نے اپنے بیٹوں کو پڑھائی وہ ماں نے اپنے بیٹوں کو قابل بنائی بڑا بیٹا قابل بنا اور بڑا بیٹا اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو اپنے دادا کی پروپرٹیز کو ایسے برباد ہوتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے بعد میں جو بڑا بیٹا تھا اس نے بیچارے نے جو ہے اپنی پوری جوانی برباد کر دیا یہ چکروں کے اندر یہ مسلمان قوم کا کالا سچ ہے ہماری قوم کا جو کالا سچ ہے لڑکوں کی شادیوں میں تاخیر اس کا ایک سب سے بڑا ریزن کہ یہ جو بہت سارے بڑے ہیں انہوں نے باپ داداؤں کی ملی ہوئی پروپرٹیوں کو خلی مٹکوں میں اور اس کو جو ہے آئی پی ایل کے سٹوں میں اور اس کو جوے میں اور اس کو پتے میں برباد کر دیئے اور ان کی جو اولادیں ہیں انہوں نے بیلوں کے جیسا محنت کر کے اپنے باقی بھائیوں کی شادیاں کرا کے دیئے بہنوں کی شادیاں کرا کے دیئے ان کے ایجوکیشن اور ان کی تعلیم پوری کرا کے دیئے اور اس کے بعد میں جو ہے اب ان کی شادی کی عمر آئی تو بولے اب میں شادی نہیں کر سکتا ہوں شادی کے لائق رہی ہی نہیں وہ اب کہاں سے شادی کریں گے اللہ حفاظت فرمائے سیم ٹو سیم یہی حال قوم کے بہن بیٹیوں کا بھی ہے بہت سارے باپوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں اسی لیے نہیں کی وہ بیٹیاں کما رہی ہے وہ بیٹیوں کو سیلری مل رہی ہے اب وہ بیٹی جو میں نے بتایا سیکشوال ڈیزائر جو ہوتا ہے خواہشات ہر آدمی کے ساتھ میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد میں کیا ہو گیا تھوڑی عمر اب کہیں آفیس میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ جن کے ساتھ میں اٹنا بیٹنا ہو رہا ہے تو وہی پہ کوئی تیار ہو گیا شادی کرنے کے لئے بس اسی کے ساتھ میں تیع کر دیئے کہ اسی کے ساتھ میں شادی کرنا ہے کیونکہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کیمپس کے اندر پچھلے چار سال سے پانچ سال سے جاپ کر رہے ہیں تو دونوں کے دل بھی مل گئے ایک دوسرے سے عشق بھی ہو گیا محبت بھی ہو گئی ابباجان کو تو فکر ہی نہیں ہے ان کو تو ہر مہینے سیلری مل رہی ہے ان کو تو ہر مہینے کمائی ہو رہی ہے اب یہ سارے حالات کی وجہ سے وہ لڑکی جس کی عمر 35, 26 اور 30 سال ہو گئی اس نے جو ہے غیر کا حد پکڑ لی اس کے ساتھ وہ کوٹ میریج کرنے کو تیار ہو گئی آپ کو میں بتاؤں ایسے بھی ایسے بھی ہمارے قوم میں دیوس قسم کے باپ ہے جب ان کو سمجھانے کے لیے گئے کہ دیکھو تمہاری بیٹی فلانی جگہ پہ جاپ کرتی ہے اور اس نے غیر کے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے اپلیکیشن دیا ہوا ہے تو ماباپ کا کہنا یہ تھا تو پھر تم کو کیا کرنے کا انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر تو اجازت ہے پرمیشن ہے ایک بالی مرد اور ایک بالی غورت چاہے وہ کسی بھی دھرم سماج کے ہو شادی کر سکتے تم کون ہیں قوم کے گتے دار ہے تم قوم کے ٹھیکے دار ہے تم تم کو کرنے کا کیا ہے جاؤنا جا کے اپنے جورو بچوں کو اپنے گھر کو سمالونا بہت قوم کے فکرمن بن کے آگئے ہمارے گھر کو سمجھتا ہم کو بھی سب دین دھرم سب 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 معلوم ہیں ہماری بیٹی کو بھی اتی میچوریٹی ہے وہ لڑکے کو بھی ہم اچھی طرح سے پہچانتے دونوں کر رہے نا چلو نکلو یہاں سے سیدھا روان کی کہ آداب لوگ نے تو پولیس کو فون کر کے تم لوگوں کو کچھ بک کرا دیں گے ہم کہ ہم کو ڈرانے دھمکے دم داٹی کرنے کے واسطے میں آئے ہوئے ہیں بول کے اللہ حفاظت فرمائیں تو ہماری قوم کا یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ جو دوسرا پہلو ہے دوسرا پہلو لڑکیوں کی بھی شادیاں وقت پر نہیں کرنا ارے آپ ان کو پڑھانا ہے نہ پڑھانا شادی کے بعد میں بھی ابھی مجھے کوئی تو بھی ایک ہمارے ہی دوست جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ ان کی بہن کا نکاح ان کی بہن کا نکاح جیسے ہی اس نے ٹویلت پاس کیا انہوں نے ان کی بہن کا نکاح کرا دی ہے اٹھرہ سال کی عمر میں اس کے بعد میں جس لڑکے سے ان کا نکاح ہوا تھا رشتے میں ان کا کوئی خلیرہ پھپیرہ بھائی ہی تھا اس نے پھر اس کا ایجوکیشن کمپلیٹ کرایا وہ شادی شدہ لڑکی ماشاءاللہ گریجویٹ ہو گئی اس کے بعد اس نے بی ایٹ کی اور آج جو ہے ماشاءاللہ وہ ایک ریپیوٹیڈ لڑکیوں کے اسکول کے اندر ٹیچر ہے وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لڑکی شادی کے بعد میں اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکتی بلکل کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر لیکن وقت پر ان کا نکاح کرنا وقت پر ان کی شادی کر کے دینا بہت ضروری ہے ورنہ وہ جو ایج ہوتی ہے جس کو ٹین ایج کہتے ہیں چاہے لڑکے کی ٹین ایج ہو یا لڑکی کی ٹین ایج ہو اس کے بارے میں عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے یعنی جو جوانی ہے وہ دیوانی ہوتی ہے جو ہم بولتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے ایک چھول میں یہ عربی میں ہے اسی کا ٹرانسلیشن ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے اور شاعر نے کہا ہے اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے اور یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے کون سی بات نے کس شخص کا دل توڑ دیا بولنے والے کو احساس بھی کب ہوتا ہے یہ بھی شاعر صاحب نے کہا ہے تو یہ حال ہوتا ہے جوانی کے اندر لڑکی کو کوچھ نظر نہیں آتا ہے ابھی ایک مفتی صاحب کی لڑکی تیروپتی تیروپتی یا ویجے وڑا ایسا کوئی ویجے وڑا میرے خیال سے ویجے وڑا آندرہ پردیش کے اندر وہاں مفتی صاحب کی بیٹی شادی وقت پر نہیں ہوئی پچیس چھبیس سال وہ لڑکی کی ایج تھی اور وہ ہمارے لائن کا ہی ایک آدمی تھا حافظ صاحب ایک مدرسے کے محتمیم کا بیٹا بھاگ گئی اس کے ساتھ میں گھر چھوڑ کے اور اس کا بھی اتنا عبرتناک انجام ہوا اس پہ میں الگ سے سبغ دوں گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹی کسی کی بھی رہو بیٹی کسی کی بھی رہو کیونکہ جوانی کا جو جوش ہوتا ہے جذبہ وہ لڑکی کو ایسا لگتا ہے میرے ماں باب تو بے فکر ہے نہ ان کی طرف سے مجھے اٹینشن مل رہا ہے نہ ان کو میرے فیوچر کی فکر ہے نہ ان کو میرے جو ہے زندگی کے بارے میں کچھ فکر ہے کہ بھئی میری زندگی کا کیا ہوگا انہوں نے صرف مجھے ایک کمائی کی دکان سمجھ کے رکھا ہوا ہے مراتھی میں اس کو بولتے دوداچی مشی باس ایک دوداچی مشی سمجھ کے مجھے رکھا ہوا ہے کہ چلو بھئی اپنے گھر کے اندر جو ہے اس کے ذریعے سے آمدنی ہو رہی ہے اللہ حفاظت فرمائیں ایسے ایسے واقعہ تھے محترم دوستو لڑکیوں کے لائن سے بھی آپ کو ہوئی اور میرے ماباپ میرے نکاح اور میرے شادی کے بارے میں فکر مند ہو چکے ہیں تو پھر وہ لڑکی اپنی جگہ پہ اسٹیبل ہو جاتی ہے ذہنی طور پہ بھی وہ اسٹیبل ہو جاتی ہے ہر لائن سے اسٹیبل ہو جاتی ہے جب اس کے ماباپ لڑکے کو دیکھنے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور رشتوں کے تعلق سے اپنے رشتہ داروں میں بات کرتے ہیں تو اس کے بعد میں وہ لڑکی جو ہے وہ خود اپنی جگہ پہ ذہنی طور پہ اس کو سمجھانے کے واسطے میں تو پتا چلا کہ اببا جان جو ہے صبح سے شام تک نشے میں رہتے ہیں امہ جان لوگوں کے گھروں میں برتند ہونے کے لیے جاتے ہیں اور وہ لڑکی کہاں جاتی ہے تو وہ بھی ایک جگہ پہ کہیں پہ کسی جگہ پہ کام کرنے کے لیے جاتی ہے وہ لڑکی بھی اس کی عمر کتی ہے 26 سال وہ لڑکی کی عمر ہو چکی ہے کب سے جارے کام پہ میرا بارہوی ہو گیا تھا 17 سال کی عمر تھی تب سے ابھی تک مطلب پچھلے نو سال سے وہ لڑکی کام کرنے کے لیے باہر جا رہی ہے کما کے لا رہی ہے اببا جان فل نشے میں ہے کوئی ہوشی نہیں ہے اس کو جنے انہوں نے انہوں نے تو اپنی خواہش پوری کر دی اپنے بیوی کے اوپر انہوں نے تو اپنے پورے جذبات تھنڈے کر دی ہے اپنا جو پورا 36 سٹائر کا کنٹینر تھا اس کو انڈیل دالے وہاں پہ انہوں نے تو پورے اپنی جذبات وہاں پہ نکال دی ہے لیکن اس کے بعد وہ جو بیٹی پیدا ہو گئی ان کے جذبات تھنڈے ہونے کے بعد بیوی حاملہ ہو گئی بچی جو پیدا ہو گئی پیدا ہونے کے بعد ان کو یہ معلومی نہیں ہے کہ جنے تو ان کی ذمہ داری کیا رہی تھی ان کی تعلیم کیا رہی تھی تربیت کیا رہی تھی کیونکہ ایک نشیڑی آدمی جو رہتا ہے جس کو دیشی دارو کی آدت لگ گئی جس کو چرس گانجے کی یا جس کو پتے کی اور سٹے کی آدت لگ گئی تو جو چیز کا وہ عادی بن چکا ہے اس کے علاوہ اس کو دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا ہے کچھ نظر نہیں آتا ہے اس کو وہ اندھا بن چکا ہے بس نہ اس کو بیوی کی فکر ہے نہ اس کو بچوں کی فکر ہے کہ باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کے بچے یتیموں کی طرح سے گلی کوچوں میں بھٹک رہے ہیں باپ موجود ہوتے ہوئے بھی ان کے بچے جو ہے وہ بیٹی جو ہے کام بھندے کے لیے جا رہی ہے اور وہاں باہر جا کے وہ کیا کام کر رہی ہے معلوم ہی نہیں ہے ان کو وہ جا کے کہاں سے کما کے لا رہی ہے ان کو کچھ ہوش نہیں ہے اور ان کو نہیں اس سے کچھ لینا دینا ہے اللہ حفاظت فرمائے مجھے بتاؤنا محترم دوستو ایسے سماج کا کیا ہوگا یہ ریسپونسیبیلٹیز ہے ہماری سماج کب ہوش میں آتا ہے جب سماج وہ لسٹ میں وہ لڑکی کا نام دیکھتا ہے ارے بولے یہ لڑکی ہمارے قوم کی چلو اس کے گھر کو سمجھانے کو اب گئے گھر کو سمجھانے کو تو اس کے بعد میں اس کے پیچھے کی جو ڈارک اسٹوری ہے وہ سامنے آتی ہے یہ قدم جو وہ اٹھا رہی ہے اس کے پیچھے کی ڈارک اسٹوری یہ ہے تو سماج میں جو ہے نا سماج میں سب سے پہلے یہ آویرنس ضروری ہے اپنے بیٹیوں کے جلدی سے جلدی نکاح کریں ان کو کمائی کا ذریعہ نہ سمجھے یہ آویرنس پیدا کرنا بھی ضروری ہے اور وہ لڑکیوں کے جو رشتے ہیں جلدی سے جلدی جتنے ہمارے رشتے ہیں ان کے گھروں پہ پہنچیں گے اور ہمارے نوجوان جیسا میں نے کل کے سبق میں بھی بتایا کہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جن کی عمرے تیس پہنٹیس ہو چکی ہے شادی کرنے کچھ تیار نہیں ہے وہ پتہ نہیں وہ کس کے انتظار میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائیں تو محترم دوستو کل میں ہم نے بتائے تھے لڑکے والوں کی طرف سے جو رشتوں کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے آج ہمارا ٹاپک یہی ہے لڑکی والوں کی طرف سے بھی جو ڈیلے کیا جاتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے بھی جو ہے لڑکی کی عمر ہونے کے باوجود بھی وقت پہ اس کے جب نکاح نہیں کیے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کل واپس سے ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اللہ ہماری قوم کے اندر سے یہ خرافات کو دور فرمائیں اور جن ماں باپ نے چاہے لڑکا پیدا کیا ہو یا لڑکی پیدا کی ہو صرف جنہ یہ اپنے بیوی کا حق نہیں ہے بلکہ جو جنے گئے ہوئے ہیں ان کی صحیح سے تعلیم اور تربیت کرنا یہ بھی ایک باپ کی اور ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ وہ ذمہ داری سمجھنے کا بھی ہمارے اندر حوصلہ پیدا فرمائیں حمد پیدا فرمائیں اس کا احساس پیدا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیوی شکل